اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگوں کو آلو کا بھرتہ بنانا سکھا رہی ہوں اور یہ جو آلو کے بھرتے میں سب چیزیں اجزہ ڈالیں گے یہ آپ کے سامنے ہیں نمک میرچ حلدی اور یہ تھوڑی سی کلون جی کوکنگ آئل اور ادرک لیسن کڑی پتہ اور زیرا ہری مرچے آپ تین سے چار عدد لے لیجے اور یہ کڑی پتے کی بھی پتیاں سات آٹھ کافی ہوں گی اور آلو جو ہے وہ میں نے آدھا کیلو لیا آلو میں نے بوائل کر کے اور ان کو میش کر لیا ہے اور اب پیاس جو ہے وہ سب سے آخر میں ڈلے گی کیونکہ پیاس کو پہلے ڈالنے کا مطلب ہے کہ وہ پیاس کوک ہو جائے گی اس کو ہم نے کرنچی رکھنا ہے یہ اجزہ آپ کے سامنے ہیں سارے اور میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ میں مٹی کی ہنڈیا میں اس کو آج بنا رہی ہوں کوکوینگ آئل لے لیں گے چار سے پانچ چم مچ ٹیبل سپون جی اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے کوکوینگ آئل کو اس میں سب سے پہلے میں زیرہ اور کڑی پتہ جو ہے وہ ڈالوں گی یہ کڑی پتہ ہے میرے پاس یہ تقریبا سات آٹھ پرتیاں ہیں اور زیرہ تقریبا ہاف چم مچ ہے اس کو اب ہم تھوڑا سا گولڈن ہونے دیں گے ہاف چم مچ میں لہسن کا ڈال رہی ہوں اور ایک چم مچ ادرک کا ڈالوں گی کیونکہ آلو میں بادی پن ہوتا ہے تو ادرک تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے اور اب یہ گرم تیل میں ہم مکس کریں گے اس وقت اس میں چار چیزیں ہیں کڑی پتہ زیرہ ادرک اور لہسن اب میں اس میں ٹیمارٹر میرے پاس کٹا رکھا ہے صرف ایک ادرک بڑے سائز کا ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس چھوٹے ہوں تو دو ڈال لیجی اور اب ذرا بھنائی کریں گے ٹیمارٹر کے ساتھ ایسے مٹی کے ہانڈی میں پکنے کا جو ہوتا ہے ٹیسٹ وہ الگ ہی ہوتا ہے اور آج میں پہلی بار آلو کا بھرتا مٹی کے ہانڈی میں بنا رہی ہوں اب اس میں میں تمام مسائلیں ڈال رہی ہوں اس میں کٹیوی مرچ لال مرچ پسیوی دھنیا حلدی اور نمک اور آدھی چمچ کلونجی تھی کلونجی ویسے آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو نہ ڈالیں لیکن مجھے کلونجی کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے بھرتے میں اور میں ضرور ڈالتی ہوں اور اب یہ سارے مسائلیں اچھی طرح میں بھون رہی ہوں یہ دو سے تین منٹ کے لیے میں نے ڈھکنے سے ڈھاپ ڈھاپ دیا تھا اور اب یہ سب مسائلیں یکجہ ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں ہری میچ بھی ڈالوں گی اگر آپ کو مسائلہ لگے کہ وہ لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی کوارٹر کپ آپ ڈال سکتے ہیں میں نے کوارٹر کپ تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور اب یہ اوبلے ہوئے جو آلو میرے پاس ہاف کے جی ہیں یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس بات کا خیال رکھیں کہ آلو اچھی طرح میش ہونے چاہیے اور اب یہاں پر مسلسل چمچ چلائیں گے کیونکہ بعض وقت آلو ابلہ ہوا پتیلی کی سرفیس پر لگنا شروع ہو جاتا ہے لیکن مٹی کے ہانڈی میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں آلو جو ہے وہ لگ نہیں رہا بلکہ بہت اچھے سے پک رہا ہے اور آخر میں میں یہ پیاس ڈال رہی ہوں پیاس کو آخر میں ہی ڈالیں یہ لاسٹ ہے سب سے تاکہ آپ کو پیاس کا جو مزہ ہے اور جو پیاس کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کو کرنچ لگے کرنچی لگے اگر آپ پہلے سے ڈال دیں گے تو یہ پیاس نرم پڑ جائے گی آخر میں دم پر رکھنا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈھکنا آپ ڈھک دیں اب یہ تقریباً آلو کا بھرتا جو ہے وہ ریڈی ہے اور بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اب آپ اسے اُبلے ہوئے چاولوں سے کھائیں یا چپاتی سے کھائیں لیکن آج تو میں اسے چپاتی کے ساتھ کھاؤں گی میں بھی اور میرے بچے بھی یہ آلو کا بھرتا تقریباً ریڈی ہے اور میں نے اس کو پیالے میں نکال لیا ہے اور بہت ہی مزے کا بنا ہے ہمیں کبھی کبھی اپنے کھانے مٹی کی ہانڈی میں ضرور بنانے چاہیئے اس سے ایک الگ اس کا سوندھ پن آتا ہے اور بہت ہی لذیذ لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں آپ ضرور اس کو لائک کریں گے اوکے ویورز ٹیک کیئر اپنا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز میں شیئر کریں ہمیں گے نے ہمیں گے دل ڈوی puis fac کیے گر �ب روز ٹیک